ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیگ لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیگ دوستو سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت زیادہ عید مبارک ہو امید ہے کہ آپ لوگ عید میں مصروف ہوں گے میں بھی عید کی خوشیوں میں مصروف تھا لیکن ابھی فری ہوں تو میں نے سوچا اپنے فرینڈز کے لیے اس عید کے موقع پر کچھ اچھی سی ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک ایسی سیٹلائٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں جس پہ پندرہ سو سے زیادہ ایف ٹی اے چینلز آتے ہیں جن میں کافی سارے پیٹ چینل بھی ہیں پاکستان کے جن میں ہم نیٹورک ہے اس کے علاوہ پیاروائے ہیں اور بھی کافی سارے چینل ہیں خاص کر سپورٹس کے پچاس سے زیادہ چینل ہیں اس پیپکٹس کے یہ کارٹون کے چینل ہیں بی فور یو موویز وغیرہ اور بھی کافی سارے چینل ہیں جو کہ آپ کو ایک ہی سیٹلائٹ میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ایک خفیہ سیٹلائٹ ہے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس سیٹلائٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو سٹار سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تمام پراسس کی اچھی طرح سمجھا جائے تو دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ کو روکیسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کینل ٹیٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ اڈیس سے ریلیٹر جو ویڈیو ہم اپنے یوٹیوب کینل ٹیٹوریل کی پر اپلوڈ کر اور اس کو نیٹیفکیشن آپ کو مٹ سکے تو دوستو آئیں یہ سیٹنگ کی طرح جاتے ہیں جی تو دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کونسی سیٹلائٹ ہے یہ سیٹلائٹ ہے نائل سیٹ سیون ڈبلیو مین کے نائل سیٹ جو کہ سیون ویس پہ چلتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو میں نے کافی ٹرائی کی نائل سیٹ سیون ڈبلیو کو سیٹ کرنے کی کافی عرصے سے میں ٹرائی کر رہا ہوں ہی ہے نائل سیٹ سیون ڈبلیو کی اور میں نے کافی زیادہ رسائج بھی کی سپا رہا ہے میں انٹرنیٹ سے تو مجھے جو ڈیٹا ملا اس سے یہ ہے کہ اکستان اور انڈیا کے کچھ علاقوں میں نائل سیٹ سیون ڈبلیو رسیو ہوتی ہے کیونکہ نائل سیٹ کا جو کبرج بھی میں وہ ایشیا پہ آگے ختم ہو جاتا ہے تو میں نے جو رسائج کی اس کے مطابق نائل سیٹ جو ہے وہ سندھ میں آسانی سے سیٹ کی جا سکتی ہے دو فٹ سے چار فٹ کی ڈیش میں پنجاب میں بھی کچھ علاقوں میں سیٹ ہو سکتی ہے لیکن پورے پنجاب میں نہیں لیکن سندھ میں تقریباً آلموس تمام ایریا میں سیٹ کی جا سکتی ہے دو فٹ اور چار فٹ ڈیش انٹینہ میں اور اس کی سیٹنگ کیسے ہے تو فرنڈ میں نے تو کافی کوئی شکی مجھ سے سیٹنگ نہیں ہوئی سیٹنگ بھی ہوئی لیکن اس کے سگنل نہیں ملے مین کے کے پیکے میں سیٹنگ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو ایک آڈیا سے دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سیون ڈیش کو سیٹ کرنا ہے تو دوستو میں آگے جا کے آپ کو کچھ سکرین شاٹ بھی شو کروں گا کہ آپ نے ڈیش کو کس طرح سیٹ کرنی ہے اس میں میں آپ کو ایک آڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ کس طرح نائل سیٹ ساڈ ڈیش کو اگر آپ سندھ یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں سندھ میں دو سے چار فٹ ڈیش اور پنجاب میں چار فٹ سے چھ فٹ پر بہت سانی سیٹ کی جائے سکتے ہیں یہ کیو بینڈ کی سیٹلائٹ ہے اس کی سٹرانگ ٹی پی بھی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور دوستو اس سیٹلائٹ میں آپ کو تقریباً پندرہ سو سے زیادہ افٹی اے چینل دیکھنے کو ملتے ہیں اور کافی زیادہ اچھے چینل ہیں جی اور کہانی بغیرہ ہم ٹی وی جو کے پیر چینل ہیں پاکستان کو کرکٹ کے بہت زیادہ چینل سپورٹس کے پیٹس کے بہت زیادہ چینل ہیں موویز کے تقریباً ہر کٹیگریز میں میں آپ کو سو سے زیادہ چینل فری میں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو سیٹنگ کی بات کرتے ہیں سیٹنگ یہ ہے کہ آپ نائر سے سیون ڈیو کو سیٹ کرنا ہے لگیں تو پہلے آپ کے پاس ایسے سیٹ ساتھ یا ڈیش ٹی وی پر چانے ہوئی یا ڈیڈی فری ڈی سیٹ ہونا چاہیے تو اس کی نسبت سے آپ کو ڈیریکشن کا صحیح طرح پتہ چلنے ہوئی دیکھیں میرے سامنے جو ڈیش ہے جو ڈیش ٹی وی پر چانے ہوئی پر لگی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ڈیش ٹی وی پر چانے ہوئی پر ڈیش لگی ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈیش کو ڈیش ٹی وی پر چانے ہوئی کے بالکل آپوزٹ کر دینا ہے مین کے ڈیش کی جو بیک سائیڈ ہو وہ ڈیش ٹی وی پچانوے کی طرف ہو اور جو الین بی والی سائیڈ ہو وہ ویسٹ کی طرف ہو سمجھا گئی آپ کو یہ دیکھیں میرے سامنے یہ جو ڈیش ہے یہ ڈیش ٹی وی پچانوے پر لگی ہوئی ہے مین کے ڈیش کی طرف پچانوے دگری پر اس کو آپ الٹا کر دیں گے الین بی والی سائیڈ پیچھے کی طرف اور اس کی جو بیک سائیڈ ہوگی وہ جس طرف این ایس ای سیکس کا الین بی انگل ہوتا ہے اس طرف آپ نے کر دینے مین کے ڈش کو آپ نے الٹا کر دینے ٹھیک ہے ڈش کی جو بیک سیڈ ہوگی وہ این ایس ایس کی طرف ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہ بہنسانی سے سگنل کیا جائیں گے اور ڈش کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ ایسے کرنی ہے کہ ڈش کو آپ نے چھت پر رکھنے یہ زمین پر سیٹ نہیں ہوگی فرنڈ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس کے سگنل بھیک ہوتے ہیں کہ آپ کو نیچے زمین پر سگنل نہیں ملیں گے آپ نے ڈش کو کافی ہائٹ پر رکھنے ہیں چھت پر رکھنے ہیں اور نیچے تھوڑا بہت مین کے پانچ یا چھے انٹین یا بلاک اس طرح کی کچھ چیز رکھ لیں کہ ڈش تھوڑی انچی ہو جائے اور ڈش کو آپ نے کافی سارا جکان ہے اوپر سے نیچے ٹھیک ہے فرنڈ آپ نے ڈش کو اوپر سے اتنا جکان ہے کہ نیچے سے تقریبا سات یا آٹھ ہنج کا گیپ رہ جائے ٹھیک ہے آگے جا گئے ہیں پس میں آپ کو بہترین طرح سمٹے ہوں گے کہ آپ نے ڈش کو کتنا جکان ہے تو آپ کو میں نے بتا جئے کہ آپ ڈش سیٹ اس طرح کریں گے کہ پہلے اگر آپ کو پاس ایسی سیٹ ساتھ یا ایسی سیٹ سیٹ ہے تو اس کی اپوزٹ ڈریکشن میں آپ کو نائر سیٹ سیون ڈیولیو کے سینل ملیں گے لیکن نائر سیٹ سیون ڈیولیو کے جو سینل ہیں وہ آپ کو کے پی کے میں نہیں ملیں گے وہ آپ کو سندھ میں بہترین مل جائیں گے دو سے چار فٹ کے ڈش میں پنجاب میں کچھ ایریاز میں لیکن مشکل سے آپ کو ملیں گے لیکن سندھ میں جو لوگ ہمارے سندھ میں رہتے ہیں وہ نائر سیون ڈیولیو کو بہترین سیٹ کر کے پندہ سو سے زیادہ ایف ٹی اے پیٹ چینل دیکھ سکتے ہیں جس میں کافی سارے پیٹ چینل ہیں سیٹنگ میں نے آپ کو دکھا دی یہ دیکھیں میرے پاس ایسی سیٹ ساتھ ہے اور یہ چھوٹی ڈشیو ہے وہ نائر سیون ڈیولیو کو جب سیٹ کرنے لگے ہیں تو پہلے اپنے ڈش کو پچانوے ڈگری اس ڈش ٹیو پہ سیٹ کریں پھر اس کے اپوزٹ کریں اور الان بی کی جو ڈیریکشن ہوگی وہ نیچے کی طرف ہوگی مین کے الان بی پہ جہاں پہ کیبل لگتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی دیکھیں جس طرح میرے پاس سامنے ڈش ٹیو پہ چانوے ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دے تم یہ دیکھیں آپ نے الان بی کا جو اینگل ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی مین کے جہاں پہ کیبل لگتی ہے اس کو آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے تو آپ کے پاس سیکنم مل جائے گا اور ڈش کو آپ نے اوپر سے آگے کی طرف کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے سے آپ نے ڈش کو کافی سارا جکا لیں میں آپ کو پکس بتاؤں گا کہ آپ نے ڈش کو کس طرح سیٹ کرنا ہے مین کے ابھی تک آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ڈریکشن کہاں پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے اور اس کی سٹرانگ ٹی پی بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کروں وہ ٹی پی لگا کر آپ نے ڈش کو سیٹ کرنا ہے تو فرینڈز آگے جا کے میں اب آپ کے ساتھ کچھ سکرین شارٹ شیئر کرنے لگوں کیونکہ ان کے پکے میں تو مجھے اس کی سگنل نہیں ملے اس لئے میں آپ کو یہاں کے ڈش سیٹنگ نہیں دکھا سکتا لیکن مجھے کچھ پکس ہیں میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ ان پکس کو دیکھ کر بازشانی نائل شیئر سیون ڈیو کو سیٹ کر سکیں تو آئیے پکس کی درجات دوستو سب سے پہلے نائل شیئر ساڈ ڈیو کی سٹرانگ ٹی پی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے گیارہ دنسٹھٹی بیس تائیس پائنسو اس کو سب سے پہلے آپ نیٹیش ریسیور میں ایڈ نیو ٹی پی کر کے ایڈ کریں اگر آپ کے پاس نائل شیئر سیون ڈیو سٹرانگ ٹی سٹرانگ ٹی پی کر دیں تو جب ٹی پی ایڈ ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈیش کی پکس ہیں آپ کے پاس یہ ایڈ این بی کی پزیشن بھی دیکھ لیں اور ڈیش کو آپ نے کس طرح کھڑا کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں تو فرنڈز ایڈ این بی کی پزیشن آپ نے ایسے رکھنی ہے کہ کیبل والی سائٹ بالکل نیچے زمین کی طرف ہو اور ڈیش کو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف جکانا ہے کتنا جکانا ہے وہ بھی ہم آکے جا کے پکس میں دیکھتے ہیں تو فرنڈز ایزی سیٹنگ ہے اگر آپ سن میں یا پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بات سانی سیٹنگ ہو جائے گی تو فرنڈز اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں ایک اور پک دکھاتا ہوں جس میں یہ دیکھیں پیچھے جو میں ڈیش لگی یہ ڈیش کی پچانوے ہیں اور سامنے سار ڈیولی ہے تو آپ ڈیریکشن کا انتظہ الگاہ سکتے ہیں کس طرح اپوزٹ سائٹ پہ یہ آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ نے ڈیش ٹیو پچانوے کے بلکل اپوزٹ سائٹ پہ اس کو سیٹ کرنا ہے کیونکہ محرک کی طرف جہاں پہ سورج گروب ہوتا ہے کوئی ڈیش ٹیو پچانوے مشرق کی طرف ہوتی ہے پچانوے ڈگری پر آپ نے اس کے بلکل مخالف سندھ میں تاکہ ڈیش کی جو بیک سیٹ ہوتی ہے وہ ڈیش ٹیو پچانوے کی طرف ہو جائے تو آپ کے پاس ڈیش سیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک اور پھیک دیکھ لیتے ہیں فرنڈ جب آپ نے ڈیش ڈیش کو سیٹ کرنا ہے سار ڈیولی کے لیے تو اس کا جو اوپر سے جکویا وہ کتنا کا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تقریبا جب آپ کوئی راڈ یا اس طرح کی کوئی چپٹی سی اوپر سے لے کر نیچے زمین کی طرف دگائیں گے تو آٹھ انچ کا نیچے سے ڈیش کے فرق ہوگا تقریبا آٹھ انچ گیپ ہوگا اس چپٹی یا اس ڈیش کے درمیان میں تو آپ یہ بہت سانی ڈیش سیٹ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ لیں آپ کے ساتھ یہ سیٹنگ شیئر کی جا رہی ہیں تو یہ اگین دیکھ لیں فرنڈ گیرہ نو سٹھتی بھی سٹائی پائنسو ارن بی کو آپ نے نیچے کی طرف چکانے ہیں جو کیبل والی سائیڈ ہے تو فرنڈ اگین آپ کو بتا دوں یہ پس بھی ساتھ رہی ہیں کہ یہ جو نائل سٹس آٹ ڈیولیو ہے یہ زمین پر سیٹ نہیں ہوگی نائل سٹس آٹ ڈیولیو سٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیش چھت کے اوپر رکھنا پڑے گا اور ڈیش کو تھوڑا سا ہائٹ پہ ڈیش کے نیچے کچھ چیز رکھے بھی کو تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے کیونکہ اوپر سے نیچ کو نیچے کی طرف چکاہیے دیکھئے آپ کو کچھ گائلینڈ بھی دے رہا ہوں کہ ڈیش کو کس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے ڈیش کو سب سے پہلے ایش ایس ایٹ 3 ایس کے ایش ایس ایٹ ساتھ پر سیٹ کریں ڈیش میں کی یو بینٹ کی ایل این بی لگائیں ڈیش کو ایش ایٹ ساتھ یا 3 ایس کی محالف سندھ میں گمائیں تو یہ نائل سٹس آٹ ڈیولیو پر سیٹ ہو جائے گی ریزیور میں الان بی سیٹنگ میں جا کر یونیورسل سیٹ لیکٹ کر رہے ہیں الان بی کو یونیورسل کر دیں اور یہ ٹی پی انٹر کر دیں جو کہ سٹرانگ ٹی پی ہے نائل سیٹ ساہ ڈیوڈیو اب ڈیش کو آپ ہلکا سا اگر آپ کے پاس سنگنل نہیں آرہے آپ ہلکا سا لیکٹ سائٹ یہ دیکھیں چار فٹ پہ بھی یہ ڈیش سیٹ ہے یہ پنجاب کی پیک ہے یہ دیکھیں نائل سیٹ اور اموز فور ڈیوڈیو تو اگر آپ کے پاس یہ چار فٹ یا چھے فٹ کے ڈیش پی ہے تو اس کی سیٹنگ آپ دیکھ لیجئے تو فرنس امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیف سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ڈیش سے ریلیٹڈ ریسیور سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو بھی اپ ڈیٹ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں تو اس کا نیٹسپیشن آپ کو مل سکے اور آپ ڈیش اور ریسیور کی تمام اپ ڈیٹ سے بہابر رہے سکیں تو فرنس اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا حیاء رکھیے گا خدا حافظ موسیقی